بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے انتخاب کیا ہے آپ کی کتاب میں شامل امیر مینائی کی نات کا جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم شاعر امیر مینائی کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے حصہ نظم سے متعلق پچھلے لیکچر گرمی کی شدت میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حصہ نظم میں جتنے بھی شعرہ حضرات کا تعرف اور حوالہ موجود ہے وہ آپ کو دہان سے پڑھنا ہے اور نوٹ کرنا ہے پہلے امیر مینائی سے تعرف حاصل کریں گے جو کہ آپ کی کتاب ہی میں موجود ہے اس کے بعد کچھ باتیں ہم آپ کو امیر مینائی کے بارے میں اور بتائیں گے امیر مینائی ولادت 1829 وفات 1900 امیر احمد مینائی لکھنو کے ایک دینی اور علمی خانوادے میں پیدا ہوئے آپ نے طب لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے آپ کو اردو، پارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا آپ نے حمد نات، مسنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا مگر خاص وجہ شہرت ناتیا شاعری ہے آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے آپ کی کتاب انتخابِ یادکار سنم خانہِ عشق، امیر اللغات، مراتل غیب، مینائی سخن، خیابانِ آفرینش اور محمدِ خاتمِ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابلِ ذکر ہیں آپ اپنی کتاب امیر اللغات کی اشارت کے لیے ہیدر آباد دکن گئے اور وہیں اس دار پانی سے پوچھ کر گئے اس طرح تاریخِ ناتگوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی یہ بہت ہی سادہ، آسان اور مختصر سا امیر مینائی کا تارک کی کتاب میں موجود ہے اس کے علاوہ کچھ باتیں ہم آپ کو اور بتائیں گے تاکہ جب آپ تارک شاعر لکھیں تو آپ کو بلکل بھی پریشانی نہ ہو تو اب شروع کرتے ہیں تارک شاعر جس کے سخن سے شیر کے فن کو ملی حیات جو شاعرانِ اصر میں اپنی نظیر ہے ناتو غزل کو جس نے جلا دی وہ اہلِ فن ہم اصر داغ کا ہے تخلص امیر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تارک شاعر اور تارک مصنف میں ہمیں اکثر اشار کی مدد لینی پڑتی ہے تو یہ دو اشار ہیں جو تارک شاعر میں آپ لکھیں گے سکرین کے اوپر یہ لکھے ہوئے بھی آ رہے ہیں تاکہ آپ کو ان کو نوٹ کرنے میں پریشانی نہ ہو اور آپ ان کو درست تملے کے ساتھ نوٹ کر سکیں تو اب اسی کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہوئے عبارت مکمل کریں گے امیر مینائی کی شاعری لکھنو کی فضاء میں جوان ہوئی اس لیے ان کی شاعری میں زبان و بیان کا وہی چٹھارہ ہے جو لکھنو کی شاعری کا ترہ امتیاز ہے ان کا پہلا دیوان میرات الغیب اس کا آئینہ دار ہے بعد میں داغ دہلوی کے رنگ و سخن کی شعوری کوشش میں لکھنوی رنگ شاعری سے دور ہوتے گئے اس لیے ان کے دوسرے دیوان سنم خانہ عشق میں داغ کے رنگ شاعری کا اثر غالب ہے اور داغ کیسی شوخی ان کے کلام میں نظر آتی ہے یہ شوخی داغ کی شوخی کے ہمپلہ تو نہیں ہے مگر اس سے ان کی شاعری کو یہ فائدہ ضرور پہنچا ہے کہ ان کے کلام میں نکھار حسن، دلکشی، صفائی اور درد انگیزی نظر آتی ہے اور ایسے ایسے اشار ان کے کلام میں مل جاتے ہیں جو ضرب المثل بن چکے ہیں یہ جو تعریف شاعر کی پوری ہم نے عبارت پڑھی ہے ابھی یہ آپ کو تعریف شاعر میں نوٹ کرنی ہے ہم اس کو ڈسکرپشن باکس میں لکھ دیں گے تاکہ آپ اس کو نوٹ کرتے وقت عملہ کی اور پنکچوئیشن کی جو غلطیاں ہیں وہ نہ کریں تو آپ اس کے لیے ڈسکرپشن باکس کو ضرور پڑھ لیجئے اب ہم امیر مینائی کی لکھی ہوئی اس نات کی باقاعدہ ریڈنگ کریں گے اور اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی آپ کو بتاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان اشار کی تشریفیں آپ کو بتاتے جائیں گے آپ میں سے بہت سارے بچوں نے یہ نات سن رکھی ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مشہور نات ہے تو چلیے اب اس کو پڑھتے ہیں خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم مرسل دعور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلق کہتے ہیں لوگوں کو مخلوق کو سرور کا مطلب ہے سردار شافع محشر شافع کہتے ہیں شفاعت کرنے والے کو اور یہ زیر کی اضافت کے ساتھ شافع محشر ہے یعنی کہ حشر کے روز قیامت کے روز لوگوں کی مخلوق کی شفاعت کروانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسل دعور کا مطلب ہے انصاف کرنے والے خاص پیمبر خاص پیمبر سے مراد ہے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب پیغمبر اور نبی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی جو نبی آخر الزمہ ہے جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور جن کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے سے ہی ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے اب اس شیر کی تشریح نوٹ کر لیجئے لیکن آپ سب یہ جانتے ہی ہیں کہ شیر کی تشریح لکھنے سے پہلے آپ کو ہمیشہ حوالہ نظم اور حوالہ شائر لکھنا ہوتا ہے تو آپ پہلے حوالہ نظم لکھیں گے جو کہ کچھ یوں ہوگا درج بالا شیر ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم نات سے لیا گیا ہے جس کے شائر امیر مینائی ہے اس کے بعد آپ تعرف شائر لکھیں گے اور اس کے بعد آپ تشریح لکھیں گے تو اس شیر کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اس شیر میں شائر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آلہ اور فہ شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا کے لوگوں کا سردار بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے حضور مخلوق کی سفارش کر کے اور ان کی شفاعت اور بخش کروائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت کروائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر ہیں اور عدل و انصاف کے قیام پر خصوصی زور دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو قوم عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے اب دوسرا شیر پڑھتے ہیں نور مجسم نیر آزم سرور عالم مونس آدم نور کے حمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت کر دیں یہاں پر کہ یہ نظم آپ سب ہی نے ترنم میں سن رکھی ہو اور بہت سارے بچے ماشاءاللہ اس کو پڑھتے بھی ہوں گے لیکن یہاں پر ہم آپ کو اس طرح سے اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ ایک ایک لفظ کے معنی آپ کو بتا سکیں اسی لیے ہم ان تمام اشعار کی ریڈنگ تھہر تھہر کر کر رہے ہیں نور مجسم سے مراد ہے نور کا پیکر نور روشنی کو بھی کہتے ہیں اور نور اللہ تعالیٰ کو بھی کہا جاتا ہے اور نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی نور کہا جاتا ہے تو نور کا پیکر نیر آزم نیر کہتے ہیں بہت ہی چمکتے ہوئے ستارے کو نیر آزم سے مراد ہے سب سے بڑا چمکتا ہوا ستارہ سرور عالم یعنی کہ پوری عالم کے مالک مونے سے آدم آدم علیہ السلام کے حمدرد نور کے حمدم نور علیہ السلام کے رفیق اور دوست حمدم کا مطلب ہوتا ہے دوست اور رفیق خضر کے رہبر رہبر سے مراد ہے رہنما اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ درود شریف ہے آپ سب ہی جانتے ہیں آئیے اب اس شیر کی تشریح کرتے ہیں اس شیر میں شاعر رسول عکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی صفات اور اوساط حمیدہ کو نظم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے پیکر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات نے ظلمتوں کو ختم کر دیا آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کون و مقام اور محبوب رب دو جہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم اور دکھتی ہوئی انسانیت کو قرار عطا فرمایا اسے ہدایت کی راہ دکھائی اور انسانوں کی غمفاری اور دلجوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوہ علیہ السلام کے دوست اور حمدم ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کے رہبرستہ دکھانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری فرمانے والی ایک بہت عالی ذات ہیں اب ہم تیسرا شیر پڑھیں گے بحر سخاوت کان مروت آیاء رحمت شافع امت مالک جنت قاسم کوسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحر کہتے ہیں سمندر کو سخاوت یعنی کہ فیاضی سخاوت ہمدردی اور دریہ دلی کا سمندر کان مروت اس کے معنی ہے بہت زیادہ فیاض آیاء رحمت اللہ کی رحمت شافع امت امت کی شفاعت کرنے والے مالک جنت یعنی کہ جنت کے مالک قاسم کوسر قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض قاسر عطا کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض قاسر کے بھی مالک ہے اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے اب اس شیر کی تشریح کرتے ہیں اس شیر میں شاعر رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلہ صفات اور اوساط حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش و ان آیات کا ایک سمندر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ اور محروم واپس نہ گیا زمانہ آغاز وحیم حضرت قدیجہ رجل اللہ عنہ آپ کو ان الفاظ میں تسلی دیا کرتی تھی کہ خدا کی قسم خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رحمی کرتے ہیں مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں غریبوں کی اعانت کرتے ہیں مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں حق کی حمایت کرتے ہیں مسیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں حضرت علی رجل اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا جبین اور مکو مہربان تبا تھے سخت مزاج اور تنگ دلنا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں کے لیے سرطبہ رحمت بن کر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ روز محشر جب اللہ تعالیٰ کا روب و جلال ہر ایک نفس پر تاری ہوگا اور نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مالک و مختار بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اپنے امتیوں کو حوض کوسر سے جام کوسر پلائیں گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ساقی کوسر بھی ہے یہاں تک لکھنے کے بعد آپ اس کے اندر ایک شیر بھی لکھ سکتے ہیں تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی اب ہم اگلہ شیر پڑھتے ہیں رہبر موسیٰ حادی عیسیٰ تارک دنیا مالک اقبا ہاتھ کا تکھیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم رہبر کے معنی پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رہبر کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا راہنما رہبر موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دینے والے حادی عیسیٰ تارک دنیا دنیا کو چھوڑ دینے والے تارک نکلا ہے لفظ ترک کر دینے سے جس کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینے والا ہے چھوڑنے والا اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو چھوڑ دینے والا تارک دنیا کہلاتا ہے مالک اقبہ مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک مختار اور اقبہ کہتے ہیں آخرت کو یعنی کہ آخرت کے مالک اس کے بعد لکھا ہے ہاتھ کا تکھیہ خاک کا بستر اس کے معنی ہم آپ کو اس کی تشریح کروائیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے چلی اب اس کی تشریح کرتے ہیں اس شہر میں شاعر امیر مینائی رسول اللہ علیہ وسلم کے فضائلوں کا مالات اور اعلیٰ خصوصی آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے رہبر اور رہنما ہیں اور حادی برحق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں تمام نبیوں کے نبوت و کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہیں یعنی کہ وہ سارے موجزات اور کمالات جو دیگر انبیاء کو اللہ تعالی کی طرف سے دیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تنہا ان تمام معجزات اور کمالات کی حامل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اخلاق و سیرت کے اعتبار سے وہ منور آفتاب تھی جس میں ہر خوبی کی جھلک اور ہر رسن کا رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی طرح وطن چھوڑا اور ہجرت کی دشمنی اور عداوت کی آگ میں ڈالے گئے پھر بھی دنیا کو تھندک اور سلامتی کا پیغام دیا حضرت یونوس کی طرح غار سور کے شکم میں تین دن تک رہے حضرت سلمان کی طرح اس دنیا میں حکومت کی بنیاد ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ایوب کا سا سبر بھی تھا اور حضرت عیسیٰ کا سا انداز تبلیغ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی طرح پرجوش بھی تھے اور حضرت عیسیٰ کی طرح نرمکو بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پرستی سے بچنے کا حکم دیا ہے اور عیش و عشرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا مختار بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادہ ترین انداز میں زندگی بسر فرمائی اور عیش و آرام سے ہمیشہ ان کی زندگی دور رہی جب آپ آرام فرماتے تو بطور تکیہ اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھتے اور آپ کا بہت ہی عام سا بچھونا ہوا کرتا تھا اس کے بعد اب آخری شیر پڑھیں گے اور پھر اس کی تشریح کریں گے